شہر پر پریشانی کیوں؟ دل میں سوال کیوں؟ کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے دل کو بتاؤ جو اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا سہنسہ بنا سکتا ہے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے بیٹ میں آیتِ قریمہ پڑھا سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیلئے سمندر کو دو حصوں میں کر سکتا ہے وہ تمہاری پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل کرنے میں بھی خدرت رکھتا ہے جرے زرے کی خبر رکھنے والا تمہیں کیسے اکیلا کر دے گا؟ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا دیتے ہو پھر ایک وقت آتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے ملوا دیتا ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا ایسا نہیں ہوتا وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے بہت غور سے بہت پیار سے ہماری ہر فکار بھی ہماری طرف دورتہ چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے اس لئے نا امید مت ہو ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لئے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے ہر راستے کو اپنایا ہے معاجزے ہوتے ہیں جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آجمائز کو ہنس کر گجارا ہے کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاوں کی قبولیت کا اور تمہیں یقین ہیں معاجزے ہوتے ہیں جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیونکہ لیا ہے تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو جب تم دعاوں پہ یقین کرنا سیدھ جاؤ گے تو جو چیزیں تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے اور جو چیزیں نصیر میں نہیں ہیں وہ بھی تم یقین سے پا لوگی ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معاجزوں کی لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاوں میں رونے والے ہوتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں ان سے انہیں فرق نہیں پڑتا نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا ہے اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا تم پلٹ کرانے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راجی ہو جاؤ گے کچھ کو فوراں دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز تو شاید بار بار سننا چاہتا ہے اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے میرا اللہ برا غفر و غزمین ہے اور تقدیر اللہ کے ایک اسارے پر بدل جایا کرتی ہیں ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیقن پر یقین نہیں رکھتے جبکہ اللہ اور انسان کی ترمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے تم توقع تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا اللہ بافی ہے اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے وَتَوَقْقَلْ أَلَى اللَّهِ وَقَفَا بِهِ لَهِ وَقِيلَةً اور اللہ پر بھروسہ پر اور اللہ ہی کافی کارشاج ہے تمہیں یوں بار بار یقین آ جانا تمہارے قل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی در سے مدد جد تم تک پہنچے گی معاذزات کی صورت میں اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کتنی تکلیف میں ہیں آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا اس کے سامنے رو گینے سے یہ آپ کی دل میں سکون اترے گا بے سکوہ دلوں کا ہم راج ہے جب تم کہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو جب تم بے بیان خاموسیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو جب تم اپنے خطاؤں کی ٹوپری لے کے اس سے رحم کی بھی مانگتے ہو تو وہ اپنے ساری دحمت سمیت کے تمہارا استقبال کرتا ہے اپنے خلسکون سیادے میں لپیٹے کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل کو نور کر دیتا ہے بس اس کی طرف آنے کی جرہ سی دیری ہے لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا وہ آپ کے مالک نہیں ہوتے وہ آپ کے رازق نہیں ہیں انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا سو انہیں اس بات کی عزازت ہی قیم دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دے آپ سے آپ کے خواب چھین لے آپ کو اپنے نظروں میں بے وقعت کر دے آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے اللہ کو دیکھنا ہے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے جس نے خود آپ سے آسانیوں کا وعدہ کیا ہے دھبراؤں نہیں خرشان نہ ہو نہ امید نہ ہو وہ تمہارے ہر صدا سنگ رہا ہے تمہارے آنسو اس کے لئے بہت پینٹی ہے وہ بہت زدہ تمہاری دعاوں پر پن فرمائے گا یہ دیر پکت تمہارے صبر کا انتحان ہے تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد بھی قبولیت کی اس خبریں بھی دے گا ابھی سے ہمت پھار گئے ابھی کو زندگی میں وہ مقام آنا ہے جب اللہ نے تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے اللہ جب آج مائس میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے پھر یہ فکر کیسی اللہ پہ یقین رکھو وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا بہت زدہ تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پہ لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی ہیں ابھی تو اور بھی صدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترنی دیکھنی ہے ابھی تو کن فیا کن کے خصو محسوس کرنی ہے تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آگئی بہت زلد معاذ عزب ہی آنے والا ہے سنو تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو تمہارا تحضر میں اللہ تسان میں گرگرانا کبھی جایا نہیں جائے گا اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں اور جو تحضر میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے مایوس نہ ہوا کرو اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے کون سی عزیت تمہیں توڑ رہی ہے یقین جانو یہ تمہیں جورا جا رہا ہے اللہ تمہاری دعا تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے